جہانیہ میں بارش نے انتظامیہ کا پول کھول دیا تحصیل ہیڈ کوٹر ہسپتال طلاب کا منظر پیش کرنے لگا کرونا وکسنیشن سینٹر آؤڈڈور امرجنسی وارڈ کے سامنے کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہسپتال آنے والے مریضوں کوششدید مشکلات کا سامنا ہے مزید آنے کے نمائندہ نیوز ون آمیر سجاد سے آمیر سجاد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آگاہ کیجئے گا یہ جہانیہ شہر اور گردہ نوا میں گزشتہ رات سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے بارش کی وجہ سے اس خاص طرح کا جو نشیدی علاقے ہیں وہ تو زیر آب آ ہی گئے لیکن جہانیہ میں جو تفیل ہسپتال ہے اس کے مختلف شدہ زندگی میں جو ہے بارش کا جو پانی ہے وہ کھڑا ہے جہانیہ کی تفیل ہسپتال کے امرجنسی کے بعد ہی جو بارش کا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے دو خاص طرح مریض ہیں آنے والے ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اگر دیگر دفاتر کی بات کی بھی ہے تو جہانیہ میں جو دیگر فرقاری دفاتر ہیں ان میں بھی جو بارش کا پانی ہے وہ جمع ہے جہانیہ شہر کی جو مقلب گلی ہیں بازار ہیں ان میں بھی جو بارش کا پانی جمع ہے جو اسسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ مینسپل کمیٹی کا عملہ ہے وہ بازاروں سے پانی نکالنے میں جو ہے مینسپل کمیٹی کا عملہ مصروف ہے ٹھیک ہے آمر سجاد بہت شکریہ